موسیقی ہلو ایوریون میں ہوں عمر مرزا ویلکم بیک تو اس چینلل ایلی فر یو دوستو آج کا لیسن لیسن نمبر تھرٹی فائیو جس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل ہیں لیکن لینگویج کے اطبار سے ان کی بہت زیادہ امیت ہے جس میں شامل ہیں جرمن میجرمنٹ ویٹس فریکشنز مانی اور آرڈینل نمبرز وہ کیا ہے میجرمنٹ کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی پہمائش کرتے ہیں تو جرمن میں کیسے پڑھنا ہے پھر ویٹس ہے وزن کرتے ہیں پھر ان آداد میں قصر یا اشاریے لگاتے ہیں پھر رقم ہے اور آرڈینل نمبرز ہیں پہلے ہم نے آرڈینل نمبرز پڑھے ہیں آج اس لیسن میں ہم آرڈینل نمبرز پڑھے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں سب سے پہلے یہ دیکھئے جب میجرمنٹ میں نے آپ کو کہا ہے پہمائش کرنا ڈوچے میسوں اس کو کہتے ہیں ڈوچے میسوں یعنی میجرمنٹ جرمن میجرمنٹ جرمن میں جب کسی چیز کی پہمائش کرتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس لیکھا ہوا ہے آئین میلی میٹر ایک میلی میٹر آئین میلی میٹر ایک میٹر ایک میلی میٹر اس کو پڑھیں گے این میلی میٹر ایک میلی میٹر این میلی میٹر پھر این سنٹی میٹر این سنٹی میٹر یہ دیکھئے آگے لفظوں میں لکھا ہوا ہے یہاں عددوں میں لکھا ہوا ہے یہاں لفظوں میں لکھا ہوا ہے ایک سنٹی میٹر این میٹر این میٹر ایک میٹر این کومہ فنف سش این میٹر فنف سش یعنی اس میں صرف غور کرنے والی یہ چیز ہے کہ ان کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کیسے بولنا ہے اوز شپرا پرونانسییشن یہی امپورٹن ہے آئین میلی میٹر آئین سینٹی میٹر آئین میٹر آئین کومہ فنفسج آئین میٹر فنفسج پھر ہمارے پاس ڈوچس قویشت ویڈ جرمن ویٹ یعنی وزن جو کرتے ہیں اس کو پھر کیسے پڑھنا ہوتا ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہاں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عددوں میں لکھا ہوا اور یہی یہاں لفظوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی صورت کے لئے آئین گرام یعنی ون گرام آئین گرام اس کو بولیں گے ایک گرام سین گرام یہ پھر لفظوں میں ہے سین گرام دس گرام ون کلو گرام آئین کلو گرام ایک کلو ون لیٹا آئین لیٹا ایک لیٹا یعنی آئین گرام سین گرام آئین کلو گرام آئین لیٹا پھر آگے ہمارے پاس ٹوچے دیسی مال سال دیسی مال سال ان کو کیسے پڑھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے زیرو کاما فائیو انگلیش میں زیرو کاما فائیو یعنی نول کاما فنف دوچ میں اس کو پڑھیں گے نول کاما فنف سیفر کاما پانچ یہ ہے زیرو کاما دو یعنی نول کاما سوائے نول کاما سوائے سفر کاما دو اردو میں ون کاما فائیو آئین کاما فنف آئین کاما فنف ایک کاما پانچ پھر ہے 2 کاما فائیو سوائے کاما فنف دو کاما پانچ سوائے کاما فنف نول کاما فنف نول کاما سوائے آئین کاما فنف سوائے کاما فنف یہ تھے دوچے دیسی مال سال اسی طرح ان کو آپ آگے ترطیب سے فردر وائٹ آج جس کو دوچ میں کہتے ہیں پھر آپ پڑھتے جائیں گے جتنے بھی سال سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا پھر پتا چل جاتا اسی طرح آپ نے وائٹ آ پڑھتے جانا ہے پھر ہے دوچے پروسنٹ سال پرسنٹ جرمن میں کیسے پڑھتے ہیں پرسنٹ سال جو ہوتے ہیں پرسنٹ نمبر جو ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ ہے وان پرسنٹ انگلیش میں جس کو کہتے ہیں اس کو جرمن میں پڑھیں گے آئین سوائے پروسنٹ جیسے کہ اردو میں بھی یہ دیکھے لکھا ہوا ہے ایک پرسنٹ اور یہ ہے پھر اب سوائے پروسنٹ دو پرسنٹ یعنی ٹو پرسنٹ سوائے پروسنٹ دو پرسنٹ انگلیش میں اس کو ٹو پڑھ لیں گے دوچ میں سوائے اور اردو میں دو پھر ہے تھری پرسنٹ تین پرسنٹ درائے پروسنٹ تین پرسنٹ پھر ہے فیہ فیہ پروسنٹ چار پرسنٹ اسی طرح آپ اس کو فردر پڑھتے جائیں گے پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ سات پرسنٹ وہ آپ نے جرمن جو ہیں وہ کارڈینل نمبر جو گنتی ہیں نمبر جو ہیں اس میں آپ نے گنتی اگر پڑھی ہوئی ہے جرمن میں نہیں تو لیسن نمبر پانچ پھر سے پڑھ لیں تو پھر آپ کو سارا آسانی سے کلیر ہو جائے پھر ہے ڈوچے بروخ سال جو فریکشنز ہوتے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے ڈوچ میں ڈوچے بروخ سال جیسے یہ دیکھا ہوا ہے ایک بٹا دو ہے یہ اس کو کیسے پڑھنا ہے آئین حالب آدھا جو ہوتا ہے آئین حالب پھر ہے ایک بٹا تین ایک تہائی one third جس کو کہتے ہیں آئین دریٹل آئین دریٹل ایک تہائی پھر ہے ایک بٹا چار one fourth انگلیس میں جس کو پڑھتے ہیں جرمن میں اس کو پڑھیں گے آئین فیٹل ایک چوتھائی آئین فیٹل پھر ہے سوائے آئین حالب سوائے آئین حالب یعنی دو اڑھائی جو ہوتا ہے دو کا دو اور آدھا جس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے دو اور آدھا کا مطلب ہے اڑھائی تو پھر اس کو جرمن میں پڑھیں گے سوائے آئین حالب آئین حالب آئین دریٹل آئین فیٹل سوائے آئین حالب اسی طرح فردر آپ سارے جتنے بھی پرسنٹ آئیں گے برخ سال نہ آئیں گے اس کو آپ پڑھتے جائیں گے کیونکہ سارے پڑھنے ضروری نہیں ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے آپ نے ہند سے آگے بدلتے جانا ہے اور یہی ایسی ترتیب سے یہ سارے رہیں گے پھر پانچ کا آگے پھر آ جاتا ہے چھے سات آٹھ کوئی گنتی والے آگے پھر نمبرز آ جاتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس توچس گیلٹ رقم منی جو ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے جیسے یہ دیکھئے کاما فیفٹی لکھا ہوا ہے کاما فیفٹی اس کو کیا ہے یہ فنفسس سنٹ پچاس سنٹ جو ہوتے ہیں جو ایک یورو کا آدھا ہوتا ہے ایک روپے کا آدھا ہوتا ہے فنفسس سنٹ پچاس سنٹ پھر ہے ایک لکھا ہوا ہے ایک لکھا ہوا ہے ایک لکھا ہوا ہے ایک لکھا ہوا ہے پھر ہے تین کاما پچاس درائے یورو فنفسس درائے یورو فنفسس درائے کاما فنفسس اس کو پڑھیں گے درائے کاما فنفسس درائے یورو فنفسسس یعنی تین یورو پچاس سنٹ پھر ہے فیہ کاما زکسس فیہ کاما زکسس فیہ یورو زکسسس یعنی چار یورو اور ساٹھ سنٹ یہ فنفسش آئین یورو پھر درائے کومہ فنفسش درائے یورو فنفسش فیہ کومہ زیکسش فیہ یورو زیکسش اور اسی طرح وائٹہ آپ آگے پڑھتے جائیں گے گنتی کے نمبرز کی طرح پھر ہے جرمن نمبرز وہی گنتی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نمبرز گنتی ہے اس میں ہے کارڈینل نمبرز کارڈینل سال جس کو ڈوچ میں کہتے ہیں اور وہ کیا ہے آئین سوائے درائے فیہ فنفسش جو گنتی آپ نے پڑھی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچے سا تک نو دس سو تک پھر ایک ہزار تک ایک میلین تک ہم نے لیسن نمبر پانچ میں پڑھی ہوئی ہے جنہوں نے لیسن نمبر پانچ نہیں پڑا وہ اس کے ساتھ لیسن نمبر پانچ بھی پڑھ لیں سا ان کو کہتے ہیں کارڈینل نمبرز آج ہم پڑھ رہے ہیں آرڈینل نمبرز جرمن اور نمرشے اڈویبی جن کو کہتے ہیں نمیریکل اڈویبی عددی صفت جو ہوتی ہے اور یہ آرڈینل نمبرز کیا ہوتے ہیں یہ ترتیبی آداد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آرڈینل نمبرز یہ ترتیبی آداد ہے اس میں یہ دیکھئے ہی لکھا ہوا ہے دیا دی دس کہ اس میں کون سا آٹیکل ساتھ لگتا ہے نارمل صاحب کے ساتھ دیا لگا ہوا ہے لیکن دی دس بھی لگتا ہے کہ وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے لئے سے ابھی اس کے آگے ہم مثال بھی پڑھیں تو سب سے پہلے ہیں آئنس کے ساتھ اگر آرڈینل نمبر ہوگا تو وہ کیا بن جاتا ہے دیا ایسٹے کارڈینل نمبر میں وہ ہوتا ہے آئنس اور آرڈینل نمبر میں بن جاتا ہے دیا ایسٹے اور نومیریکل ایڈوربن میں نومیرش ایڈوربن ایڈوربین جسے پڑھتے ہیں انڈوچ میں اس میں اس کے ساتھ لگاتے ہیں آم ایسٹنس آم لگا دیتے ہیں آم ایسٹنس دیا آئنس دیا ایسٹے آم ایسٹنس سوائے دیا سوائٹے آم سوائٹنس درائے دیا درٹے آم درٹنس اسی طرح یہ آگے سارے نمبر چلتے جائیں گے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے آگے پڑھتے ہیں پھر آپ کو آسانی سے اور زیادہ کلیر ہو جائے گی یہ دیکھئے کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے اوڈننگس سالن آرڈینل نمبرز جو اچپس کو کہتے ہیں اوڈننگس سالن آرڈینل نمبرز جو ہم پڑھ رہے ہیں ترتیبی آداد یہ وہی جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں پیچھے دیا دی دس یہ آرٹیکل کاؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ان کو فکروں میں کیسے پڑھتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے ہے دیا ایسٹے تی اور ای کا زافہ اس میں کر دیا ہے ٹے اے تو وہ بن گیا ہے دیا ایسٹے دیا سوائے دیا دریٹے دیا فیٹے دیا فنفٹے دیا زکسٹے یعنی پہلا دوسرا وہ تھا اینس ایک دو تین چار اب یہ بن جاتا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چٹھا ساتوہ اٹھا اسی طرح پر آگے چلتا رہتا ہے جیسے استعمال کیسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیا ایسٹے ٹاگ پہلا دن دیکھئے دیا ایسٹے ٹاگ دیا اینس ٹاگ تو نہیں ہوگا دیا اینس ٹاگ پہلا دن جیسے وہ نمبر ہے ہمارے پاس کارڈینل نمبر ہے اس میں لگے گا پھر یہ آرڈینل نمبر ایسٹے دیا ایسٹے ٹاگ پہلا دن ٹھیک ہے اور ایسٹن ایسٹن کیسے استعمال ہوتا ہے اس قومے ایسٹن میں پہلے اتوار کو ہوں گا جو ابھی ہم نے پڑا ہے کہ نمیریکل ایڈوربن جو ہوتے ہیں ایسٹن 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 پھر وہ اس کے ساتھ عام لگتا ہے اور ای این آخر میں لگاتے ہیں اس میں لگاتے ہیں ٹے اے یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے آرڈینل آرڈینل نمبرز میں آپ ٹے اے کا زافہ کرتے ہیں ساتھ بس کہاں تک ٹو نائنٹین تک جیسے یہ دیکھئے یہاں لکھتی ہے from سیون ٹو نائنٹین will remain the same یہ ایسی رہتے ہیں دیا ایسٹے دیا سوائٹے دیٹے دیا فیٹے دیا فنفٹے دیا زکسٹے دیا زپٹے اس کو پڑھنا ہے زیبن کو ہم پڑھتے ہیں زیبن پھر وہ زیبنٹے یہاں نہیں ہوگا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اسی لئے ساتھ تک آپ کے لئے لکھ دیا ہے ورنہ اگر زکسٹے تک لکھ دیتے تو شاید آپ پھر اس کو دیا زیبنٹے دیا آخٹے دیا زیبنٹے پڑھ لیتے وہ غلط ہے یہ پھر بن جاتا ہے آکے ساتھ میں زپٹے دیا زپٹے پھر ساتھ سے لے کر انیس تک یہ ایسے ہی رہتا ہے پھر بیس جب ہوجاتا ہے تو اس میں کیا زافہ ہو جائے گا اس میں ہم نے صرف ڈے اے کا زافہ کیا ہے اور بیس سے شروع ہو جائے گا س تے اے کا زافہ اس بھی ساتھ لگ جائے گا سٹے دیا سون سکس دی دیا سون سکس دی یہ بیس ہے ٹھیک ہے اور بیس سے لے کر پھر سو اور پھر اس سے آگے یہی چلے گا انس ون سکس دے دیا سوائے انس ون سکس دے وہ پھر وہی ہے گنتی جنہوں نے کارڈینل نمبر پڑے ہوئے ہیں سارے جو ہم نے ملین تک لکھے ہوئے ہیں لیسن نمبر پانچ یاد رکھیں اس کے ساتھ اگر آپ لیسن نمبر پانچ ملا آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو ساری چیزوں کی آسانی رہے گی تو یہ تھا آج کا لیسن جو ایک چھوٹا سا ہے لیکن امیت کے لحاظ سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا بہت اہم ہے امید آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے جو جرمن لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں بس وم نکس اسمال چوز موسیقی